اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح create کر سکتے ہیں windows forms applications یا desktop applications visual studio 2017 میں کافی سارے طریقے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ file menu پہ click کر دیں پھر new اور آخر میں project کو select کر لیں تو آپ کے سامنے یہ screen ہوگی یہاں پہ visual c sharp کو select کر لیں پھر windows desktop یا windows classic desktop اور پھر آپ کو یہاں پہ windows form آپ نظر آئے گا اور پھر آپ اسے جو بھی نام دینا چاہے دے دیں اور click کر دیں اوکے اس کے علاوہ آپ اسے create کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اس ایرو پی کی پہ click کر دیں تو new project اور وہی screen آپ کے سامنے ہوگا پھر جو بھی نام آپ نے دینا ہے دے دیں اور click کر دیں اوکے اور یہ آپ کے لیے یہ application create کر دے گا آپ کے سامنے ہیں